سائفر کے سریعے امریکی سازش ڈونڈ لون نے بانی پی ٹی آئی کا الزام جھوٹ قرار دے دیا جنوبی وستی ایشیای امور کے معاونے وزیر خارجہ ڈونڈ لون کا کانگریس کمیٹی میں پیشی کے دوران بیان کہا خود پاکستانی صفیر اسد مجید کہہ چکے کہ سائفر کا الزام جھوٹ ہے سازش کے الزام کی وجہ سے پچھلے دو برس کے دوران مجھے قتل کی دھمکیا دی گئی ازادی رائے اگر تشدد اور دھمکیوں تک چلی جائے تو یہ درست نہیں بانی پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں کوئی کردار نہیں امریکہ پاکستان کی جمہوری اقدار کا احترام کرتا ہے کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتے امریکہ کے خطے میں بہت سے مفادات ہیں ڈونلڈو کا آٹھ فیوری کے الیکشن میں بے ذابطگیوں کا احترام الیکشن کے دوران مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعوے کی چھانبین کا مطالبہ کہا پر ام اجتماع کی آزادیوں پر غیر ضروری پابندی کو نوٹ کیا انتخابی عملے میں کام کرنے والی خواتین کو حرانسہ کیا گیا الیکشن مہم کے دوران تشدد کی مضمت کرتے ہیں کمیٹی نے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان کے عدالتی نظام پر یقین رکھتے ہیں ڈونلڈو نے کہا عدالتی نظام پر یقین کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے سوال ہوا کہ کیا آپ کو پاکستانی الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے ڈونلڈو نے کہا الیکشن کمیشن پر اعتماد کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے سائفر سے متعلق ڈونلڈو کے بیان پر جھوٹ جھوٹ کے نعرے بعض شرکہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو کا مطالبہ کرتے رہے نرک نے ایوان نمائندگان کے کہنے پر شور شرابہ کرنے والوں کو کانگریس کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا ڈونلڈو کا بیان وزیر اطلاعات اتاتارر پی ٹی آئی پر گرجے برسے میڈیا بریفنگ میں کہا امریکی کانگریس نے پی ٹی آئی کے بیانیے کا پول کھل گیا ایک شخص نے ذاتی مفادات کے لیے ریاست کو دعو پر لگایا پی ٹی آئی نے لابنگ فرم ہائل کر کے سماعت رکھوائے اجیالہ کے مکین کی سیاسی پیشکوئیاں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا مزید پانچ شہمات جیل میں رہوں گا اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی یہ حکومت زیادہ نہیں چلے گی پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتے میں تین سزائے دی گئی لیکن پلان فیل ہو گیا ہمارے آر فوج میں اختلاف پیدا کرنے کے کوشش ہو رہی ہے الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوس کر دیا سب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دینا چاہیے تئیس مارچ کے جلسے میں شیخ رشید اور مولانا فضل الرمان کو بھی دعوت دیں گے مزید کہا حسن نواز نے انگلنڈ میں نو ارب کا گھر اٹھارہ ارب میں بیچا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشن پکڑی شریف پھس چکے انتظار کر رہا ہوں نواز شریف کب لندن بھاگے گا نو مئی ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا عارف الوی سے کوئی ناراضی نہیں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا تعرفی اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شبا شریف سے دارت کریں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر شریف ہوں گے اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا سابق نگران وزیراعظم انوار حلب کاکر اور ان کی سابق نگران کابینہ بھی مدو اس آئی ایف سی سے متعلق ارکان کو بریفنگ دی جائے گی پنجاب اسمدی کا بجٹ اجلاس صبح دس وجے دوبارہ شروع ہوگا نامزد اپوزیشن لیڈر بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے ایوان بحث کے بعد روہ ماری سال کے گزشتہ نو ماہ اور آئندہ تین ماہ کے بجٹ کی منظوری دے گا گوادر میں ام دشمنوں کے ناپاک ازائن ملیہ میں سیکیئوٹی فورسس نے گوادر پورٹ اتھارٹی کامپلیکس پر دہشتگردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا محصر جوابی کاروائی میں کل ادم بی ل اے کے تمام آٹھ حملہ مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دشتگردوں سے فارنگ کے تبادلے میں دو سپاہی بھی شہید سپاہی بہارخان اور عمران علی نے بہادری سے لڑتے ہوئے جانوں کا نظرانہ پیش کیا دشتگردوں نے گوادر پورٹ اتھارٹی کامپلیکس میں داخل ہونے کی کوشش کی سیکیئوٹی کے لیے تائنات دستوں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے روکا حلاق دشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیص مواد برامت صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی گوادر میں دشتگرد حملے کی مجزمت بروقت کاروائی پر سیکیئوٹی فورسز کی تعریف آصف علی زرداری نے کہا کہ دشتگرد اناثر سے سختی سے نبرا جائے گا چرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دشتگرد حملے پر سخت پیغام کہا بات اور قوم گھناؤنی حرکتوں سے خوفزادہ نہیں ہوں گے کمپلیکس پر حملے کو ناکام بنانے والے جمعانوں کو سلام پیش کرتا ہوں حضر داخلہ محسن نقفی دشتگردی کے خلاف پور ازم نیشنل کاؤنٹر ٹیوریزم آتھارٹی ہیٹکوارٹس میں ازلاس کے دران بڑے فیصلے دشتگردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فوٹ پر لڑانے کا فیصلہ کہا اب عملی ادامات کرنا ہوں گے کسی دشتگرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی وزیر داخلہ کا سخت پیغام وزیر داخلہ نے کہا دشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جامعہ حکمت عملی ترتیب دی جائے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت کیا جائے مصطافی نے ہی برطرف مظاہر نقفی کے استیفے کا نوٹفیکیشن واپس برطرفی کا حکم نامہ جاری صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا کہا گیا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے جیوڈیشل میس کنڈکٹ کا مرتقب کرا دیا دشت جنوری دو ہزار چوبیس سے برطرف جج سپریم کورٹ عہدے سے برطرف تصور ہوں گے نوٹفیکیشن کے مطابق مظاہر نقفی کو پینشن اور دیگر مرات حاصل نہیں ہوں گی نوٹفیکیشن تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو بھیجوا دیا گیا مزیر خارجہ اسحاق دار کا خارجہ محاص لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے حدیداروں سے ملاقات کہا معاشی ڈپلومیسی پاکستان کو مزید مضبوط بنائے گی موجودہ ملکی حالات میں پاکستان کو معاشی ڈپلومیسی پر اہمیت دینے کی ضرورت ہے اندرونی اور بیرونی طور پر مضبوط بنانے کے لیے تمام سٹیک کھولڈرز کو ٹیم سپیرٹ کا مظاہرہ کرنا ہوگا موجودہ حکومت مشکل ملکی حالات کے باوجود عام شہری کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہے حماد ازر نے تحریک انصاف کا اہدہ چھوڑ دیا پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکیٹری کے اہدے سے مصطافی موقف اپنایا کہ بہت سوچ بچار کے بعد استیفہ دیا سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کی پنجاب میں موسر قیادت کے لیے گراؤن میں موجود ہونا ضروری ہے وطور کارکن کام کرتا رہوں گا یوم پاکستان پریچ کے حوالے سے راولپنڈی میں آج اور کل چھوٹی راولپنڈی بوٹ کے تحت جاری امتحانات جاری نہیں گے ریپٹی کمیشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق پل، ڈریس اور رہرسل کے موقع پر کل جڑوان شہروں میں سیکیورٹی ہائلائٹ ہوگی ریحلسل کے اختتام تک راولپنڈی شہر میں بھاری ٹرافک کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ایپٹ آباد سے آنے والی ٹرافک کو باڑیاں کے مقام پر روکا جائے گا مری سے آنے والی ٹرافک سترہ میل ٹول پلازا پر روک دی جائے گی موسیقی